یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تغریفیں اس پروردگار غالم کے لیے ہیں جو غالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و غول محمد علیہ السلام و السلام سلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام سیرت النبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین اکرام پچھلے اپیسوڈ جہاں کی گفتگو ہماری تمام ہو گئی تھی کہ نبی آخر صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف حجرت کر کے آگئے مسجد قبع پھر مسجد نبو میں کس طرح سے لوگ سہارا بنے اور خود نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم ساتھ میں پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے اور دیوار بنتی چلی جا رہی تھی اور پھر وہیں بھائی چارگی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو نبی کے ساتھ میں آئے تھے وہ مہاجرین کہلائے اور نبی جہاں آئے تھے یعنی مدینے والے یسرب والے وہ لوگ انسار کہلائے انسار اور مہاجرین میں کس طرح سے بھائی چارگی پیدا کی ہے یہاں پہ گفتگو جا کر کے تمام ہو گئی تھی اب گفتگو کے سلسلہ یہیں سے انشاءاللہ شروع ہوگا مگر سوال و جواب سے پہلے ہم روبرو کراتے ہیں ہر دل عزیز مرونہ آل جناب غلام عباس صاحب سے آگا سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھا جائے اگر نبی کی سوان حیات سیرت طیبہ تو اس میں ایک چیز جو بار بار یعنی پچھلے ہی اپیسوڈ میں مجھے یہ سوال کرنا تھا مگر وقت نے اشارہ دیا کہ اب وقت آپ کا تمام ہو چکا ہے تو وہ سوال میں آج اس طرح سے آغازے اس پروگرام میں کرتا ہوں کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شروعاتی کام مدینے میں آ کے کیے ہیں تو سب سے پہلے پہلے اس میں بہت کچھ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو مہاجر ساتھ میں آئے تھے اور جو انسار یعنی یسرب اور مدینے والے جو لوگ تھے ان میں بھائیچارگی کروانے میں حضور بہت پیش پیش رہے اس کو کیوں اتنا زیادہ فوکس دیا تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام اس بات پر کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسا کچھ عمل انجام دینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذی اندل الفرقان علی عبدہی لیقون للعالمین ندیرا والصلاة علی من جعلہ شاہد ومبشر ونظیرا ودائین اللہ بے اذنہی وصراج منیرا وعلی آلہ اللہ ذینا ذہبا عنہم الرج ساحل البیتی وطہہرہم تطہیرا حضور نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختصر گوشوں پر ہمیں روشنی ڈاننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور خداوند عالم کی توفیق ہمارے شامل حال ہے کہ ہم دنیا کے سامنے حضور کی سیرت طیبہ کو بیان کر رہے ہیں حضور کی سیرت طیبہ ابھی تو مختصر انداز میں گفتگو پیش ہو رہی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے اہل قرآن نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے وہی اہل قرآن نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی سلوک کیا ہے اور یہ ایک بہت گہرا درد ہے جو میں اس جملے کے ساتھ ظاہر کر رہا ہوں ہمارے درمیان میں ایک جملہ آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ارے وہ تو نبی ہیں جو یہ عظیم کارنامے انجام دے کے چلے گئے گویا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کردار ان کے افعال ان کے کام ہمارے لئے نمونہ عمل ہی نہیں ہے جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے تمہارے لئے نبی کریم کی زندگی بہترین راہ ہے بہترین راستہ ہے بہترین طریق ہے تمہارے لئے نبی کی زندگی مگر ہم ایک جملے میں ایک اشارے میں بہت بڑی وبا گویا بہت بڑا وبال اپنے سماج اور معاشرے میں ہوا میں اپنی باتوں سے اڑا دیتے ہیں وہ تو معصوم تھے بھلا ہم معصوم کہاں وہ تو نبی تھے بھلا ہم نبی کہاں اس طریقے کی باتیں ہمارے لئے یہ زیب نہیں دیتی اس لئے کہ یہ نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں تمہاری طرح دیکھتا ہوں تمہاری طرح سوتا ہوں تمہاری طرح مجھے سکون اور آرام ملتا ہے تمہاری طرح مجھے چین و سکون ملتا ہے لیکن اب یہ نہ کہیے کہ پیغمبر کوئی اپنے جیسا قرآن نہیں اس لئے کہ پیغمبر کی خصوصیت میں اللہ نے یہ پہلے ارشاد فرمایا ان پر ہماری جانب سے مسلسل وحی نادل ہوتی ہے جیسا کہ درس قرآن میں سورہ وننجم میں جو آیت ہے فَاَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا کس کی بھی ساتھ ہے کہ اللہ کے جانب سے کسی کے پاس وحی آئی ہے وحی آئی ہے تو نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ لہذا بہرحال سیرت طیبہ بیان کرنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے اس لئے کہ لوگوں کے سامنے رسول کریم کے وہ طریق وہ زندگی پیش ہو رہی ہے جو مختصر سی زندگی میں نبی کریم نے تمام دنیا کے گوش و کنار میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس پیغام کے پہنچانے میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے یہی مدینے میں اخووت اسلامی بھائی چارگی ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی محبت تھی آپ غور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے سما ایک چھوٹے سے گھرانے کو لے لیجئے جن میں آپسی محبت ہے تو وہ گھرانہ پھولتا پنپتا اور پھیلتا دکھائی دے گا اور جن میں آپسی نفرتیں ہو جاتی ہیں وہ گھرانے کے گھرانے تہوبالہ ہو جاتے ہیں پرباد ہو جاتے ہیں ویران ہو جاتے ہیں رحمت ان کا رخ نہیں کرتی نزول رحمت ان کی طرف رخ نہیں کرتا لیکن جن میں آپس میں محبت ہوتی ہے بھائی چارگی ہوتی ہیں ایک دوسرے کا درد سمجھتے ہیں وہ گھرانے بہت شان و شوقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور سماج اور معاشرہ بھی ان کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ جب دنیا سیاست میں جب ہم فلسفے کی دنیا میں اتریں گے اور دنیا سیاست کی جب ہم بات کریں گے مہاں اہل فلسفہ چند باتوں کو بیان کرتے ہیں ایک ہوتی ہے بیرونی جنگ اور ایک ہوتی ہے گھریلو جنگ جس کو خانہ جنگی کہتے ہیں خانہ جنگی سے نپٹنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ بیرونی حملے کا وار اور مقابلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے جو باہر سے حملہ ہو رہا ہے اس کو روکنا بہت آسان ہے جو اندر سے حملہ ہو رہا ہے جس کو خانہ جنگی کہتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے اس لیے کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہوں گے تو آپس میں خانہ جنگی ہوگی اور جب خانہ جنگی ہوگی تو جب سب کے دماغ اور فکر الگ الگ ہوگی تو ہم ایک مقصد پہ قدم آگے نہیں بڑھا سکیں اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کارنامہ انجام دیا کہ پہلے سب کی فکر ایک ہونی چاہیے سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے جب تک فکر میں ہم اہانگی نہیں ہوگی بدنوں کا اتحاد بدنا کا جمع ہونا کمال نہیں ہے بلکہ فکروں کا اتحاد ہونا بہت بڑا کارنامہ ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو فکری اعتبار سے فکری نکتہ نظر سے سب کو پہلے متحد کیا کہ ہمارا فکری نکتہ نظر کیا ہے ہماری غور و فکر کا نتیجہ نظر کیا ہے ایک فکر پر ہم جمع ہو جائیں گے تو یہی ایک فکری انسان کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی یہ جنت کا نمونہ میں نے اپنی طرف سے لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ میں نے یہ لفظ قرآن مجید کی روح سے حاصل کیا ہے قرآن مجید کی دسترخان سے حاصل کیا ہے قرآن مجید بھی آپ سی نفرتوں کو جہنم قرار دیتا ہے اور آپ سی محبتوں کو جنت قرار دیتا ہے جیسا کہ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا متعلہ کریں گے جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور ایک دوسرے سے افتراق نہ کرو تفرقہ بازی نہ کرو اور اس سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے وَذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو ذکر کرو اِذْكُنْتُمْ آدَاعًا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پائے جا رہی تھی تم اس وقت کو یاد کرو فَآدَا اِذْكُنْتُمْ آدَاعًا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خداوند عالم کی اس نعمت کو یاد کرو فَأَلَّفَا بَيْنَا قُلُوبِكُمْ تو پروردگار عالم نے تمہارے دل میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈال دیا ایک دوسرے کی بھائی چارگی کو ڈال دیا فَاسْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ اِخْوَانَا اور تم اس بھائی چارگی کی محبت میں ایک دوسرے کے بھائی اخوانا ایک دوسرے کے بھائی بن گئے وَكُنْتُمْ أَلَا شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور اس سے پہلے جب تم آپس میں دشمن ہی کرتے تھے تو تم جہانم کے دروادے جہانم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے تو تمہیں پروردگار عالم نے نکال لیا اور اللہ اس طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ ہدایت کو حاصل کر لو یعنی اب پتا چلا ہے قرآن مجید اور سیرت پیغمبر کی روشنی میں کہ آپسی دشمنی آپسی نفرتیں مقصد کو حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے رسول اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں فکری نکتہ نگاہ پر سب کو جمع کر کے اس بات کی دعوت دی اگر کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ اختلاف سے حاصل ہونے والا نہیں ہے بہرحال اتحاد سے حاصل ہونے والا ہے اسی لئے قرآن مجید نے اور روایت اہل بیت میں آپسی نفرتوں کو جہانم قرار دیا گیا ہے اور آپسی محبت اور بھائیچارگی کو بہت بڑی اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے اس لئے پیغمبر اسلام کا یہ بمثل کارنامہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے اور سب سے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے وہ آپس میں انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت اور بھائیچارگی اور اچھے سلوک کرنے کا کتنا عظیم پروردگار عالم کی جانب سے عجر ہے آپ اس کو دیکھیں ارشاد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت امدہ اور بہت آسان الفاظ میں اللہ کے نبی نے کتنا عجر ہے ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے کا بھائیچارگی کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو اپنا بھائی بنائے دین کے معاملے میں دین کے مقصد کو بلند کرنے کے لئے من اخا اخل اخن فی اللہ رفع اللہ لہو درجتا پروردگار عالم اس کے درجے کو بلند کرتا ہے اس کو ایک درجہ بلندی عطا کرتا ہے کیسا درجہ بلندی عطا کرتا ہے اس سلسلے میں اب کہتے ہیں جنت میں ایک درجہ بلندی عطا کرتا ہے اس سلسلے میں فرماتے ہیں لا ينالوہا بشیئی من عملہی ایسا درجہ خداوند عالم بھائیچارگی کے اعتبار سے انسان کو عدا کرتا ہے لا ينالوہا بشیئی من عملہی وہ اپنے آمال میں سے کسی عمل کے ذریعے سے وہ درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتا جو بھائیچارگی کے ذریعے سے خداوند عالم درجہ اعتبار کرتا ہے سبحان اللہ مگر ایک سوال جو یقینی صورت پر اسی بھائیچارگی کو اور زیادہ آیا کر دے گا لوگوں کے سامنے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب مکہ سے لوگ یسرب یعنی مدینہ کی طرف آ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چلیئے عقل میں یہ تو آ رہا ہوگا شاید کچھ کھانے پینے کا سامان شاید لائے رہے ہوں گے مگر یہ یقین ہے کہ ان کے گھر تو مکہ میں تھے مکینے مدینے میں کوئی رہنے کی جہاں نہیں تھی تو مدینے والوں نے کیا اپنی جہاں دے دیا اپنا گھر دے دیا اپنا دستخواں بیچھا دیا لوگوں کے سامنے کیسے بھائیچارگی اتنا اور زیادہ آیا ہو جائے گی بہت امدہ سوال ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تیبہ کی روشنی میں جو بہرحال عظیم باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے سلسلے میں بھائیچارگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دل میں اس کے لئے جگہ پیدا کر لے اور عملی صورت میں اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا ہے اس سلسلے میں سورہ حشر میں بہت مفاہین پیش کیے گئے ہیں لہذا پیغمبر اسلام کی زندگی کو بھی سورہ حشر میں بیان کیا گیا ہے اب ہم وہ باتیں جو بھائیچارگی کے اعتبار سے ایک بھائی کو اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ انجام دینی چاہیے ان کو بیان کر چاہیں پہلی تو یہی ہے کہ ایک حدیث ہے جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس دو مکان ہو اور ایک اس کے استعمال کے لئے کافی ہو اور دوسرا اس کے پاس اضافی ہو لیکن اس کا بھائی بے مکان ہو اگر وہ اپنے بھائی کو اپنا گھر نہیں دے رہا ہے تو خدا و اندر عالم اپنے ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائکہ آج ضرورت ہونے کے باوجود بھی یہ شخص اپنے بھائی کو اپنا گھر نہیں دے رہا اس مادے سے بنا ہوا اس مٹی گارے سے بنا ہوا لیادہ گواہ رہنا جب لوگوں کو کوئی سہارا نہیں ہوگا کوئی سائیبہ سائیہ نہیں ہوگا اس وقت میں بھی جنت میں اس کو اپنا گھر نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ اپنے بھائی کو دینے سے بخل کر رہا ہے بخالت کر رہا ہے ظاہرتی بات ہے اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں بھائی چارگی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی چارگی کس کو کہتے ہیں امام نے فرمایا ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اس کے بعد بھائی کی یعنی برادری کی انسانیت کی تعریف کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام انشاد فرماتے ہیں بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی کسی پر ظلک نہیں کرتا یعنی انسان انسان کا بھائی ہے آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے جس کو سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بھائی چارگی کا مفہوم کیا ہے اور قرآن مجید نے اس کو بھی کتنی اہمیت دی ہے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو ہم نے تم سبوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں قبائل اور قوموں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ لیکن اللہ کے نزدیک سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے لیکن بندگان خدا کے کام آنے والا ہے اور اللہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے یعنی ان باتوں سے اندادہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان پر بھائی ہونے کے اعتبار سے یہ آیت بتا رہی ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہی خونی رشتہ اور وہی سلبی اور رحمی طریقے سے ہم جناب آدم اور جناب حبہ کے بیٹے ہیں لہذا اس سلسلے میں اب امام فرماتے ہیں وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے یعنی بھائی آپس میں ایک دوسرے پر کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے اس کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرتے یعنی بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو ہم تمہارے ساتھ تو رہیں گے لیکن تمہاری باتوں میں خیانت کریں گے تمہارے راز ظاہر کریں گے امام نے فرمایا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی جو نیکیاں ہیں ان پر تو پردہ ڈال دو اور جو برائیاں ہیں ان کو ہوا میں اڑا دو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی چاہیے کا مطلب یہ نہیں ہے لہذا وہ کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے باتوں میں ادھر ادھر کی بات ملا کے پیش نہیں کرتے وہ خیانت سے بعد آتے ہیں اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والا انسان کسی بھی بندہ خدا کو دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا وہ خود تو اپنے اوپر زیادتی کو برداشت کر سکتا ہے لیکن دوسرے کے ساتھ دھوکہ دیا یہاں تک کہ اسلام کی تعلیم کیا کیا گوشے نکل کے آ رہے ہیں سیرت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں یہاں تک کہ امام نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو تم کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا یعنی اسلام جو ہے مظلوم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ظلم نہ کرنا جبکہ تمہارے ساتھ ظلم کیا اگر تمہارے ساتھ خیانت کی گئی ہے تو تم کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے وہ کسی پر دھوکہ ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا یعنی بھائی چارگی کی علامتیں یہ ہیں وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے اگر وعدہ خلافی ہمارے اندر پائے جا رہی ہیں اگر دھوکہ دہی ہمارے اندر پائے جا رہی ہے ایک دوسرے کا مال ہم لوٹ رہے ہیں خو سوٹ رہے ہیں تو پھر یہ نہ کہیے قرآن مجید میں ہے انرم المومنون اخوا مومنون اپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے نہیں بھائی تب ہے جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں خیانت نہ کرتے ہوں دھوکہ نہ دیتے ہوں ظلم و ستم نہ کرتے ہوں وعدہ خلافی نہ کرتے ہوں اور اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم فقط نام والے ہیں ہم کردار والے نہیں ہیں چونکہ یسرب والوں نے ان کے ساتھ وعدہ کر کے بلایا تھا کہ یہ دل و جان سے آپ کے ساتھ رہیں گے یہ آپ کے مال کو اپنا مال آپ کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں گے یہ ساری بات مہاہدے میں آگئی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے جب رسول اللہ سے کہا کہ آپ یسرب چلے آئیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے ہماری جانوں پہ آپ ہم سے زیادہ مالک ہوں گے اور ہم اپنے مال و اولاد میں سب آپ ہمارے برابر کے ساتھ ہیں تو تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا یعنی یسرب کا رخ کیا اب جب یہ مہاجرین آگئے تو یسرب والوں نے وہی باقاعدہ عمل انجام دیا جو اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی تعریف بیان کی ہے وہ اپنے وعدے سے پھرے نہیں بلکہ لوگوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے گھر خالی کر دیئے اور جب کہ بے گھر ہو گئے انہوں نے دوسرے گھر تعمیر کیے لیکن مہاجرین کا استقبال اس انداد میں کیا کہ انصار کے گھر کم تر تھے اور مہاجرین کے گھر ان سے بہتر تھے اور مہاجرین کی وجہ سے انصار مہاجر کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے اور پیغمبر اسلام کے مقصد کو بچا کے مکہ سے مدینہ کی جانب لے کے آیا ہے سبحان اللہ واقعی خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جو دنیا میں بھی بہتر مکان میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان جو خاص ہستیاں ہیں ان کی محبت سے آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھے مکان میں موجود رہیں گے اب چونکہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو مکہ کی طرف سے آئے وہ مہاجر ہیں جو مدینے والے ہیں وہ انصار ہیں مگر یہیں پہ ایک چیز اور ہے سیرت و نبی کو اگر دیکھا جائے ہمارے ناظرین بہتر جانتے ہوں گے ایک جملہ اور آتا ہے ایک گروہ ہے جو اصحاب سفہ کے نام سے مشہور ہوا ہے وہ کون ہیں وہ مکہ مدینے یا کہاں کے لوگ ہیں کیا ہے ان کی ہیں یہ نہ مکہ کے رہنے والے ہیں نہ مدینے کے رہنے والے ہیں یہ وہ تنگ دست اور ایسے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے بعد اور پیغمبر پر ایمان لے آئے اور ایسے افراد ہیں جن کا کوئی کہیں گھر اور دھر نہیں ہوا کرتا تھا بے نام ہیں بے نشان ہیں نہ ان کا کوئی نام ہیں نہ ان کا کوئی نشان ہیں بلکہ یہ دور دراز سے ہجرت کر کے غریب بے نواوں کی زندگی گزارتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے تو ان کے لیے رہنے کی جگہ جو قرار دی گئی تھی وہ ایک جگہ ہے جس کو صفہ کے نام سے محسون کیا گیا تھا یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بے نوا اور ان لوگوں کو جگہ دی تھی ٹھہرنے کے لیے جو اس قسم کی تنگ دستی میں زندگی گزارتے تھے کہ جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو عزت کے اس مقام پر پہنچا دیا تھا پھر وہی بار بار میری زبان سے لفظ جاری ہوتے ہیں خدا کے قسم کردار رسول صیرت رسول نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور آپ کی زندگی پر ہماری یہ چھوٹی سا نظرانہ جو جان کی صورت میں ہماری زندگی کی صورت میں ہمارے پاس ہیں نبی کے قدموں پر ایسی لاکھوں زندگیاں قربان ہو جائے نبی نے کس انداز سے بچڑے اور گرے ہوئے نیچے سماج اور طبقے ایک دم بے نواوں کو کس انداز پر عزت کی شان اور بالا منزلوں پر بکھا دیا ہے کہ کوئی تاریخ ایسی نہیں دکھائی دیتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کارنامہ انجام دیئے ہیں انہی اصحاب سفہ میں تھے جو بے نوا ہوا کرتے تھے جن کا کوئی نام و نشان اور بے خاندان ہوا کرتے تھے جن کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا تھا ان میں سے ایک شخصیت کا نام ہے جناب جوائبر جناب جوائبر افریقہ کے رہنے والے تھے اور یہ اپنے آپ میں کوئی گھردر یہاں تک کہ یہ دو لقموں کے بھی محتاج تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کفایت کیا کرتے تھے اب یہی سے یہ بات بھی وعدے ہو جائے گی کہ برابری برادری اور بھائی چارگی اور خوت کا مسئلہ کتنا عظیم ہے اسلام کی نگاہ میں لہذا پیغمبر اسلام نے جناب جوائبر سے کہا کہ جاؤ فلا انساری کے یہاں جاؤ اور اے جوائبر ان سے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں جناب جوائبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس انساری کے پاس گئے اور ان سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بیان کر دیا ایک مرتبہ چونکہ وہ تو بہت مالدار تھا انساری تھا یعنی انسار میں سے تھا لہذا اُس نے اپنے مال کو دیکھا اپنے تھاٹ باٹ کو دیکھا اپنی عزت و عبرو کو دیکھا اور ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ کیا واقعین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے جو ایبر نے کہا ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے یادہ اس انساری نے کہا کہ نہیں آپ چلے جائیے میں پیغمبر اسلام سے خود بات کر لوں گا لیکن ان کی جو دختر تھی جن کو تاریخ نے زلفا کے نام سے یاد کیا ہے ایک مرتبہ جناب زلفا نے جو ایبر کی ان باتوں کو سن لیا وہ اپنے والد سے کہنے لگی اگر پیغمبر اسلام نے ان کو بھیجا ہو اور آپ بعد میں پیغمبر اسلام سے بات کریں گے تو یہ شایان شان نہیں ہوگی لیادہ کسی کو دوسرے راستے سے پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیجئے ان کو یہیں روکے رہیے جب بات کی تصدیق ہو گئی تو ایک مرتبہ جناب زلفا نے کہا جب اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میری شادی جناب زو ایبر سے ہو جائے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر یہیں پہ روکوں گا آپ میں ناظرین کو اور متوجہ کر رہا ہوں آپ ہی کے گفتگو سے یہ اگر اپنی ستحی زبان میں کہی جائے تو جناب زو ایبر جو ہے ایک فٹپات پالے آدمی ہے جن کا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی کھیت باڑی نہ کوئی شان و شوقت ہے اور ادھر جناب زلفا ہیں کہ جن کا گھر بھی ہے خوبصورت بھی ہیں کیونکہ افریقہ کے ہیں ظاہر سی بات یہ ان کا رنگ سیاہ رہا ہوگا اور یہ مدینے کی رہنے والی ہیں یہ بہرحال اچھی رہی ہوں گی خوبصورت رہی ہوں گی مگر پھر بھی اتنی محبت تھی کہ یہ راضی ہو گئی راضی کس اعتبار تھے ہو گئی راضی مطلعا جس اعتبار سے ہم جن نگاہوں سے دیکھتے ہیں جناب زلفا کی وہ نگاہیں نہیں تھیں ہم کیا دیکھتے ہیں گھر بہترین ہو آلی شان ہو چاہے بے ایمانی کئی ہو گھر بہت بڑا بنا ہوا ہو چاہے غصب کیا ہوا ہی کیوں نہ ہو پیسے بے پناہ ہو چاہے دوسروں کے مال اور دوسروں کے حقوق پر ہی داکہ کیوں نہ ہم نے ڈالا ہو خوبصورتی دیکھتے ہیں چاہے کہ وہ کردار کے اعتبار تھے جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس سبزی کے قریب نہ جانا اس سبزے کے قریب نہ جانا جو گھور پہ اوگی ہوئی ہو یعنی جو بدبی پہ اوگی ہوئی ہو اس سبزے کے قریب نہ جانا جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن جب اس کی جڑکوں اکھاڑتے ہیں تو بدبو کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی یہاں پر کردار کی وجہ سے جناب زلفانے اور پیغمبر اسلام کے کہنے پر چونکہ یہ بات واضح ہوگی اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ مال و دولت کو نہیں دیکھتا وہ خوبصورتی اور بناوٹ کو نہیں دیکھتا اسلام جو ہے فقط اور فقط کردار اور اہمیت اور عظمت کو کردار کو اہمیت اور عظمت کو دیکھتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جناب زلفانے کہا نبی کریم کی بات میرے لیے بہت بہترین ہے اور میں اس بات کو اپنے لیے عزت سمجھتی ہوں کہ نبی کریم نے میرے لیے رشتے کا انتخاب کیا ہے بہرحال شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد یہ بات پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھی پہنچی اس انساری نے کہا یا رسول اللہ ہم انساری ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انساری اور قومیت کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا المومن و کف المومن مومن مومن کا کفو ہے یعنی ایمان میں برابری ہونی چاہیے دین میں برابری ہونی چاہیے عمل میں برابری ہونی چاہیے نہ کیے کہ مال و دولت بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد جو ہے کردار کو کوئی اہمیت نہیں ہے لہذا جو ایبر مومن ہے مومن ہے جو ایبر مومن ہے تو زلفہ مومنہ ہے زلفہ مومنہ ہے تو مومن مومن کا کفو ہے اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شادی ہو گئے مگر یہی پہ ایک جملہ اور میں عرض کرتا چاہوں اپنے ان تمام ناظرین کے لیے جو نیانے کس اس میں کھوئے ہوئے ہیں کہ اپنے بیٹیوں کو گھر پہ بیٹھالنا تگاوارا کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہوگی تو سید میں ہی ہوگی غیر سید کیاں تو ہم شادی کر نہیں سکتے اور وہ ایک جوانی کا مرحلہ پار کر کے چلی آتی ہیں پتہ نہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ کب ہماری قوم ملت میں یہ باتیں کب اپنے آپ میں شعور میں آئیں گی اور کب ہم جوانوں کو ان کی صحیح زندگی فراہم کرنے کے لیے سامان فراہم کریں گے یقینا جو زندگیاں ہوتی ہیں وہ تو رسم و رواج کے اعتبار سے آدھی زندگی کی عمر بیٹھ جاتی ہیں اور جب انسان سوچتا ہے کہ اب کر ہی دیں گے اور جب کر ہی دیں گے تو پھر کیسے کو بھی پکڑ کے شادی کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بہت طلاق وجود میں آتی ہیں یادہ اس سلسلے میں جناب زویبر اور جناب زلفا کی شادی ہو گئی جب شادی ہو گئی تو جناب زویبر کو یہ نعمت الہی اتنی اپنے آپ میں میں ہوں کیے ہوئے تھی کہ جناب زویبر سجدہ الہی سے سر نہیں اٹھا رہے تھے اس لیے کہ عقد کے بعد اس انساری نے تھوڑا مختصر سا سامان بھی دے دیا تاکہ ان کی زندگی کے لیے گھرے لو سامان عطا کر دیا اور ایک چھوٹا سا گھر بھی جناب زویبر کو عطا کر دیا جناب زویبر اس نعمت کو پانے کے بعد اپنے آپے میں نعمت الہی کو سمجھ رہے تھے کہ اسلام کیا عظیم مذہب ہے کیسے قانون لے کے اسلام آ رہا ہے اس لیے کہ میں بے نشان تھا میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا بے غر بے بے شوہر بے بے گھر بے عورت کے موجود ہونے کے بعد آج اللہ نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا کر دی ہے مکان کی طرف کبھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کر دی کبھی اپنا خوبصورت اور حسین جو ایمان سے سرشار ہے اس زوجہ کی طرف دیکھتے ہیں یہ سوچ کے جناب زویبر نے سجدے میں سر رکھ دیا اور معبود کی حمد و سنہ بجا لائے پروردگارہ تیرا کتنا احسان ہے تو نے ایسے بے نواؤں کو اسلام کی عزت سے سرفراز کر دیا جن کو سماج اور معاشرہ کبھی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ عالی کرتے ہیں دیکھئے ناظرین گفتگو ایسی جہاں جا کے ختم ہو گئی ہے کہ واقعی ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کو مل لہا ہے اور یہی گفتگو میں کہہ کہ اپنے پروگرام کو اب ختم کرنا چاہوں گا اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا ہے جناب زلفا بھی کیسی مومنہ عورت تھیں کہ جناب جوئبر جو کی واقعی بظاہر دیکھنے میں ایک افریقن تھے مگر پھر بھی ایمانی محبت ان میں ایسی قائم ہو گئی کہ جناب جوئبر بھی سجدے میں تھے اور یہ بھی شکریہ عادت کر رہی تھیں تو ہمیں بھی اپنے معاشرے اور سماج میں اخوت بھائی چارگی اور آپس میں محبت قائم کرنا چاہیے نہ کہ آپس میں لڑنے بھڑنے تفرقہ بازی اور خاص کر ایسے لوگوں سے بہت دور رہنا چاہیے جو ایسے کام کرواتے ہیں ٹڑائی جھگڑے تفرقے چاہے وہ کسی بھی اوچھی جہاں سے کہے چاہے کسی اسٹیش سے کہیں چاہے کہیں سے بھی وہ کہیں ایسے لوگوں سے بچ کے ہمیں رہنا چاہیے تو ناظرین انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی اہم ترین گفت کو پھر آپ کے خدمت میں پہنچائے جائے گی تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت والسلام خدا حافظ